بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جتا مولانا فضل الرحمن صاحب قائدین پی ڈی ایم کوئٹا کے بلوچستان کے عظیم کارکنوں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے کارکنوں بلوچستان کے بہادروں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جس کا آج تیسرا یہ جلسہ ہے ایک عظیم و شان جلسہ ہے انسانوں کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس نے ایک چیز ثابت کی تین جلسوں نے ایک چیز ثابت کر دی وہ چیز کیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حکمران آج ایک طرف اور پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں موجودہ حکمرانوں کو آج میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں وہ مشورہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا پاکستان کی خلقِ خدا کے ساتھ جھوٹ بولا الیکشن میں آپ نے جھوٹے وعدے کیے اور ابھی تک آپ لوگ تواتر کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بولنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم نے پاکستان کے لوگوں کو کہا کہ سارے پاکستان کے سیاسی رہنواز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور صرف تم ایک ایماندار ہو خود ساختہ ایماندار خود ساختہ اور جب تمہاری حکومت آئے گی تو پاکستان میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا ایک کروڑ نوکری آ جائے گی پچاس لاکھ گھر آ جائیں گے لوگوں کی جو قوتیں خرید ہیں وہ بڑھ جائے گی تنخائیں بڑھیں گی پنشنوں میں اضافہ ہوگا لوگوں کے لیے علاج کی سہولتیں ہوں گی تو کیا میں آج قوٹہ کے عظیم لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کیا آپ کو کوئی نوکری ملی نہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں کیا آپ کو اس حکومت میں نوکری دی کیا آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا گیا تو یہ جھوٹی حکومت تھی دو سال کے اندر اندر اس کا پردہ فاش ہو گیا آج پاکستان کا بچہ بچہ یہ سمجھ چکا ہے کہ عمران خان کی حکومت جھوٹ کی بنیاد پر تھی یہ مکار لوگ تھے یہ فرادی لوگ تھے اور آج پاکستان کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے پہلے اگر یہ سیلیکٹڈ تھے تو آج یہ ریجیکٹڈ ہے عظیم ساتھیوں اب وقت آن پہنچا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان پہ حکمرانی وہ کرے جو پاکستان کے لوگوں کی ووٹ سے آئے گا اب صرف اس کو حق ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان کرکٹ کھیلتے کھیلتے سے ایسا دان بن جائے کوئی بندہ جو ہے وہ کشتی کرتے کرتے پہلوانی کرتے کرتے وزیراعظم بن جائے پاکستان کے وزیراعظم کو پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے ان کے دکھ اور درد بانٹنے ہوتے ہیں ان کے علم کو بڑھانا ہوتا ہے ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جرمنی اور جپان کی سرحد ملتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یہ آپ کے وزیراعظم کا نالج ہے یہ آپ کا وزیراعظم کا علم ہے یہ اس کی قابلیت ہے جو خاتم النبیلین نہیں کہہ سکتا وہ ہمیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے کتنی عجیب بات ہے اور پھر اس کے وزیر آکے کہتے ہیں کہ جلسوں سے حکومت نہیں جالتی تو بھئی پھر ٹانگیں کیوں کام پر رہی ہیں جلسوں سے حکومت نہیں جاتی تو ویڈیو لنک آج کیوں بند کیا ہے میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں تقریر کر سکتے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر تقریر نہیں کر سکتے تو کیا وجہ ہے اگر آپ اتنے ہی مضبوط اور مقبول اور بہادر ہو تو پھر یہ پابندیاں کس بات کی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے آئے تھے وہ طریقہ ہی غلط تھا وہ جمہوریت کی نفی تھی اور کوئی شخص حکومت میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا اگر پاکستان کے عوام نہ چاہے تو اب پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی ساری جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں ذرا آکار جھنڈے تو تعداد تو دیکھو ان کو گنو دو سہی کہ کتنی جماعتیں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اگر چند لوگ کھڑے ہو کر کسی شہر میں مجھے کہیں گے کہ گو عمران گو تو میں گھر چلا جاؤں گا آپ لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو گو عمران گو گو عمران گو گو عمران گو آ عمران خان دیکھو آئی تم مخلوق خدا تمہیں کہہ رہی ہے گو عمران گو تو اب آپ کے پاس کیا جواز ہے کیا جواز ہے کیوں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو تم جمہوریت سے کتنے دیر دور رکھ سکو گے اے پی سی میں پی ڈی ایم بنا اور وہ آج اگر مجبوری کی وجہ سے نہیں آسکے تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ہر جماعت اور قائد کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑے ہیں پاکستان میں جمہوریت لانے کے لیے اور اس غیر جمہوری سٹ اپ کو بھگانے کے لیے آپ کی بہت مہربانی اور شکریہ